رام نگریہ رام کی بسے سریو کے تیر اڈل راج مہاراج کی چوکی حنومت بیر کیا آپ جانتے ہیں کہ شریرام کے سب سے بڑے بھکت حنومان جی ان کے ساتھ ویکنٹ کیوں نہیں گئے پیرارام دوستو میں آنپم کھیر آپ کے لئے لائے ہوں اکیس حنومان مندروں کی ایک عدبت شنکلہ جن مندروں کے درشن ماتر سے آپ کا جیون سفل ہو جائے گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حنومان جی شریرام کے سب سے بڑے بھکت ہیں پھر بھی وہ ان کے ساتھ ویکنٹ نہیں گئے اور اس پرشن کا اتر ہمیں ملتا ہے ایودھیا کے پرسد حنومان گڑی مندر میں جو صرف آستاک نہیں ہے بلکہ اننی بھکتی کا بھی شاسوت پرتیق ہے تریتا کال سے ودیمان اس مورتی کے چمککار کی کتھا بھی اپرم پار ہے کہتے ہیں کہ آج سے لگ بک پانچ سو ورش پور سنت عبیداز جی حنومان گڑی میں ویدیوان حنومان جی کی مورتی کی سیوہ کیا کرتے تھے جو سمیں ایک چھوٹے سے ٹیلے میں ویراجمان تھی عبیداز جی کی سیوہ کا اتنا پربھاو تھا کہ وہ جو بھی کہتے تھے حنومان جی کی کرپا سے وہ ستے ہو جاتا تھا اسی سمیں ایک بار مغل شاسک شجادود دولہ کا پتر کشت روک کی چپیٹ میں آ گیا کئی ویدی حکیموں سے علاج کرانے کے بعد بھی اس کی طبیعت میں کوئی صدہار نہیں ہوا تو ان کے ایک منطری نے انہیں سنت عبیداز پر حنومان جی کی ویشیش کرپا کے بارے میں بتایا شجادود دولہ نے ایک انتیم پریاس کے طور پر اپنے بیٹے کو سنت عبیداز جی کے پاس لے جانے کا نشچے کیا سنت عبیداز جی نے بالک پر حنومان جی کا پویتر جل چھڑک کر پراتھنا کیا اور بالک ترنت سوٹھ ہو گیا شجادود دولہ بہت خوش ہوئے انہوں نے سنت عبیداز جی کو منچہ ہی دولت مانگنے کو کہا اور سنت عبیداز جی نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تریتا یوگ میں بھگوان شریرام جب 11.000 ورش کی لیلہ پورن کر کے اپنے دھام جانے لگے ویکنٹھ تو حنومان جی کو بھی لے جانا چاہتے تھے تو حنومان جی نے پوچھا پربو وہاں بیکنٹ میں آپ کی کتھا ہوتی ہے تو بھگوان نے کہا وہاں کتھا تو نہیں ہوتی ہم ہوتے ہیں تو حنومان جی نے کہا پربو ہمیں تو آپ کی کتھا سے بہت پریم ہے اس لئے میں آپ کی کتھا سننے کیلئے اس مرتلوک میں اس پرتبی پر ہی رہوں گا اور تب تک رہوں گا جب تک ایک ویکتی بھی آپ کی کتھا سنانے والا ہوگا اس لئے شریحنومان جی مہاراج بھگوان کی لیلا سمبرن کے سمیں بائکنٹھ نہیں گئے ایودھیا میں ہی رک گئے اور ان کو جو اصطحان بھگوان نے دیا وہی اصطحان سریحنومان گڑھی ہے چوکی حنومت بیر ایک پرکار سے حنومان جی مہاراج کو بھگوان نے ایودھیا کی چوکی داری کرنے کے لئے رکھواری کرنے کے لئے اسطحپت کر دیا ہے اس لئے حنومان جی کے اس مندر کا نام حنومان گڑھی ہے ہے اسی لیے ایوڈیا آنے والا ہر شر دھالو رام لاللہ کے درشن سے پہلے ہنمان جی کا آشیرواد لیتا ہے یتر یتر گرناثت کیرتنم تتر تتر کرت مست کانجلم واشو واری پری پورن لوچنم ماریتن نمت راکش سانت کم جائے ہنمان جی سی تارام جی سی تارام را دے شام جے را دے شام سیتا را جے سیتا راirsiniz سری سیتا را مچند را بھگوان کی جے